اعوذ باللہ من الشیعبان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیعبان العین الرحیم مائک کس کے پاس ہے مائک کا کنٹرول مائک کو مائنس کر کے نورمل وائس پڑھا دو نورمل وائس پڑھا ہی بس آم آواز آپ کو ٹھیک چاہ رہی ہے آواز آ رہی آپ لوگ ہاں بس اتنے ہی چھوڑ دو بھی ہے اتنے ہی رکھو آرام ایک بار میرچل کے درود پڑھیں محمد وآہ آپ سبھی مومنین اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے علماء کرام بیٹھیں ان کی طرف سے اپنے امام وقت عجلاللہ تعالیٰ فرزہ و شریف کے خدمت میں آج کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بڑا دن ہے پہلے تھوڑا دن کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی باتی بھی کر لیں گے آپ سے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس سٹیج پہ تشیف لانا آج کے دن بھی جو نہ بخشا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ہو اور پیاسا آج میں آج تو آپ کو معافی بھی نہیں مانگنی ہے بس آج میں شامل ہو جانا دیکھیں کربلا کے میدان میں اور غدیر میں دو مجمع تھے ایک اس طرف والا تھا اور ایک اس طرف والا خالی اپنے ہاؤ بھاؤ باتیں خوشی لباس کپڑا سے دکھا دیجئے کہ آپ کس طرف والے ہیں آپ اس طرف والے ہیں یا اس طرح سمجھے اب دیرے دیرے تھوڑا آپ تیار ہو جائیے تو بیس پچیس منٹ ہم آپ سے بات بھی کر لیں غدیر کی بات کرنی ہے تو بھی مزاج بھی وہی ہونا چاہیے دیکھیں میں سوچتا ہوں کہ چھوٹے سے موضوع پہ بات کر لوں تاکہ دور دور تک آواز بھی جا رہی ہے اور پورا شہر سن رہا ہے سمجھ لیجئے ہم یہی مان کے چلیں تو بیٹر ہے کہ سارا شہر سن رہا ہے اب آپ کو تو پتا ہے کہ آج کیا ہوا ہے مگر اب اس کو بتانا ہے کہ آج کیا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا اپنا سادھا سا انداز لیتا ہوں موضوع ہے شیعت اور عقل چھیک ہے سادھا ہے بہت کچھ مجمع میں چھٹی کلاس کوئی فیل بھی ہوگا تو میں انشاءاللہ اسے سمجھا پاؤں گا اسکول اور اکیڈمیک سند نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس تینت پاک ہونی چاہیے بس تہارت ہو رہی چاہیے میں بڑے آرام سے اسے سمجھا لوں گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں دیکھیں یوں تو دو لفظ ہیں شیعت بھی الگ ہے اور عقل بھی الگ ہے مگر دونوں ایک ہی ہے چونکہ میں نہیں مانتا کہ عقل ہو اور شیعت نہ ہو اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ شیعت ہو اور عقل نہ ہو ٹھیک ہے امریکہ کو ایران کے طاقت سے پرابلم نہیں ہے ایران کی عقل سے پرابلم ہے پتہ نہیں آپ دیکھیں بہت بہت دور تک میں کہہ رہا ہوں ایک ایک تاریخی گفتگو ہوگی 20-25 منٹ میں ہوگی ڈیڑھ گھنٹے کی چیز پڑھوں گا آپ کے سامنے مگر آپ سمجھئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھئے گا حالات کو سمجھئے گا شیعت کو سمجھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں امریکہ کو ایران کے پاور سے پرابلم نہیں ہے کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے جو اسلحے اس کے پاس ہیں وہ ایران کے پاس نہیں ہے سمجھ رہا میری بات کو جتنے ڈالر اس کے پاس ہیں اتنے ایران کے پاس نہیں ہیں جتنی ٹیکنولوجی اس کے پاس ہے اتنے ایران کے پاس نہیں ہیں یہ مسلمہ حقیقت ہے امریکہ کو پرابلم ایران کے پاور آف ڈیفنس سے نہیں ہے امریکہ کو ایران کی عقل سے پرابلم ہے کیونکہ جہاں وہ ہزار سال میں پہنچے گا ایران چار منٹ میں پہنچتا ہے سمجھ رہا اب اس پہنچنے کو سمجھئے دیکھئے ہر انسان کی سٹینڈرڈ کو اس وقت تیع کیا جاتا ہے جب اس کے تصور کے سٹینڈرڈ کو تیع کیا جائے کہ اس کے تصور کا سٹینڈرڈ کیا ہے مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جناب عیسیٰ کہاں ہیں تو بتانا تو دور کی بات ہے آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے کیوں؟ کیونکہ تصور کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے مشاہدہ نہیں ہوگا تو تصور نہیں ہو سکتا وہی بتا سکتا ہے کہ عیسیٰ اس وقت کہاں ہیں جو مشاہدہ کر چکا ہو پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں تو تصور کے لیے بھی مشاہدہ شرط ہے میں آپ سے بولوں کہ آسمان کے اوپر کیا ہے بتائیے تو آپ تصور میں خود نہیں سوچ پائیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تصور کے لیے مشاہدہ شرط ہے اور مشاہدہ ہی بتا دیتا ہے انسان کا کہ اس کا میعار کیا ہے کیونکہ جو اہل بیعت کا مشاہدہ ہے وہ امت کا تصور بھی نہیں ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں سمجھئے گا آپ میری بات کو یعنی وہ جو ان کا مشاہدہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا تصور بھی نہیں ہے اب یہ مائک مچ ہوئیے گا اتنے دیتا کہ تھوڑا کیا تار دبرائے کہیں پہ ہے نا وہ ایسے تو گڑڑ اس کو کرنا نہیں چاہیے لیکن یہ غدیر میں تھا نہیں پھر بھی آواز پہنچ گئی تھی یہاں بھی آواز تو ضرور پہنچے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا آج تو روکا ہی نہیں جا سکتا اور آپ کے لباس دیکھ کے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر سارے ہندوستان میں یہ اصول بنا لیا جائے کہ ہم غدیر ایسے ہی منائیں گے تو یقین جانیے تازیہ داروں کی تعداد بڑھ جائے گی میں پھر بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہہ گا ایک بار درود پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد کو اس روز کو روز تکمیل دین کو روز غدیر کو اس طرح اگر آپ مناتے ہیں تو بھائی ابھی تک تو مسلمانوں کو یہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم کالا کیوں پہنتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اب وہ نہ پوچھنے آئے نا ہم سمجھانے گئے ان کو مگر یہ کہ فتوے بہت سارے آگئے تو اب اس پہ بھی کئی فتوے آئیں گے فتوہ جب آئے گا تو ریسرچ ہوگی ریسرچ ہوگی تو پتا چلے گا کہ کسی کو مولا بنایا گیا درود پڑھیں محمد و عالمان تو اب ایک ایک چیز غور سے سنتے چلے جائیے امریکہ کو ایران کے پاور اف ڈیفنس سے پرابلم نہیں ہے امریکہ کو ایران کی آقل سے پرابلم ہے وہ یہ سوچتا تھا کہ جو ڈیفنس آرٹیکل جو لڑنے لڑانے کی تہذیب اور اصولوں کے معاملات میں جو پختگی اس میں ہے اچھا لینگویس تھوڑی سی بھاری ہو جائے تو آپ مجھے اشارہ کر دیں جائے کہ میں ذرا اور بھی آسان کر دوں گا ہندی بھی بول لوں گا مجھے کو مسئلہ نہیں جو پختگی اس میں ہے جو روس میں ہے جو چائنہ میں ہے اور جو جرمن میں ہیں وہ ایران میں نہیں ہیں عربستان سے ایک تیارہ اڑتا ہے چند مسافروں کو لے کے اور ایران کی سرحت کی حفاظت کے ذمہ داروں کے رئیس یہ ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں ہمیں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نے فوراً اطلاع دی کہ ایک تیارہ آپ کی طرف سے ہماری ملک کی طرف آ رہا ہے اور اس میں مسافر سوار ہیں ہم کوئی ڈیفنسیو ایکٹ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ہمیں انسان کی زندگی کی اہمیت کا پتا ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پائلٹ کو میسیج دیں کہ وہ اپنے تیارے کی سمت موڑ لے امریکہ یہ سوچتا تھا اچھا جیسے جو لوگ جہاز میں بیٹھے ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے ہماری جہاز جو ہے وہ ایک مسافت یعنی ایک زمین سے کچھ دوری تک کے ایریے میں ہی اڑتی ہے اس سے اوپر کے ایریے میں نہیں اڑتی تو ایک وقت اور ایک دوری ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اور اس دوری پر اگر جہاز اڑائی جائے تو رات کو راڈار بھی اسے پکڑ نہیں پاتا اس کے لیے ایک سپیشل انسٹرومنٹ بنایا جاتا ہے جو انسٹرومنٹ صرف چار ملکوں کے پاس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور وہی انسٹرومنٹ بتا سکتا تھا کہ جہاز ایران کی طرف آ رہی ہے اور وہ دنیا جانتی ہے کہ ایران کے پاس نہیں ہے وہ یا امریکہ کے پاس ہے یا چائنہ کے پاس ہے یا روس کے پاس ہے یا جرمن کے پاس ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو جب دیفنس کے ذمہ دار اور رہدے دار نے کہا کہ آپ اپنی جہاز کو موڑ لیں تو دنیا کی یہ چار بڑے ملک پریشان ہو گئے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا پھر انہیں پتہ کیسے چل گیا کہ جہاز اس طرف آ رہا ہے اور یہ میں وہ تتھے بول رہا ہوں جو نیٹ پہ موجود ہے گوگل پہ موجود ہے ٹی وی پہ کہا گیا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ میں نئی روایت نہیں پڑھنا ہوں آپ کے سامنے یہ سارے پریشان ہو گئے کہ جو چیز جو ڈیوائس جو مشین صرف ہم چار ملکوں کے پاس ہیں وہ ان کے پاس کیسے آ گئی اور اگر نہیں ہے تو پھر انہیں پتہ کیسے چلا کہ ہم اڑ رہے ہیں اور اسی سمت میں اڑ رہے ہیں خیر بہرحال تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے جہاز کا روح موڑ لیا اور ایران نے ٹیکنالوجی میں اپنی گریپ مضبوط کرتے ہوئے اپنے وجود کو بڑے ملکوں سے منوایا ٹھیک ہے نا اب کسی نے پوچھا نہیں آپ نے کس سے خرید لیا کس نے آپ کو بیج دیا کیوں اس لیے کہ خریدنے بیجنے کی بات ہی نہیں ہے تم سوچتے تھے ہمارے پاس اقل نہیں اور ہم نے دکھا دیا ہمارے پاس اقل ہے آپ نے غور نہیں کیا بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا اس جملے سمجھتے ہیں تو امریکہ کو ایران کی ڈیفنسیو جو پاور ہے اس کی چھمتا سے پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے اس کی اقل سے کیونکہ وہ مدتوں ریسرچ کرنے کے بعد جہاں پہنچتا ہے وہ خامنائی ایک سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب بولتے ہیں تو دنیا کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کا آقل ترین آدمی بول رہا ہے میں یہاں رہبر کا جملہ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے رہبر بہت بے وقوف ہیں اتنی خاموشی سے سنو گے تو قربان جائیں تمہاری خاموشی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ رہبر لفظ بہت مضبوط ہے آپ نے رہبر بول دیا مطلب آخری چیز آپ نے کر دی نہیں ایسا نہیں رہبر لفظ تبھی مضبوط ہے جب جس کو آپ رہبر کہہ رہے ہوں وہ آقل تری شخص ہو اپنے زمانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پانی اور کوسر دونوں موجود ہو تو وہ پانی نہ پیئے کوسر پیئے میں نے پھر جائے بڑا جملہ کہا آپ کے سامنے میں پھر بڑا جملہ کہہ رہا ہوں یعنی اس کے زمانے میں اگر دو چیزیں اس کے سامنے موجود ہوں تو اسے معلوم ہو کہ کوسر کیا ہے اور پانی کیا ہے تو تاریخ نے ایسے بھی زمانے تو کیا اپنے گھر میں ہی ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے پاس عقل ہے میں چرچہ نہیں کرتا ایسے رہبروں پہ کیوں وقت اپنا خراب کرنا اس پہ چرچہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آج کا آج کا اچھا میں اسے تھوڑا سا آپ کو اور بھی آگاہ ہم اکس سے شیعت ہیں ہم فوٹو ہیں فوٹو اس فوٹو کی جاندار تصویر کو خمینی کہا جاتا ہے ہم فوٹو ہیں ہم اصل میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم شیعہ ہیں شیعت کمیار بہت بڑا ہے شیعت کے لئے ابوزر ہونا پڑے گا شیعت کے لئے سلمان ہونا پڑے گا اور اس زمانے کا بھی جو سب سے چھوٹا شیعہ ہے اس سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ڈرتا ہے نہیں پھر میں نے بڑا جملہ آپ کے سامنے اس زمانے کا بھی جو اس میار سے جس میار کی میں گفتگو کر رہا ہوں جو سب سے چھوٹا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک اس سے درتا ہے آپ دیکھئے ایران اور امریکہ کی بیچ کی کونفلکٹ کو سمجھ گا امریکہ کو معلوم ہے کہ ایران کبھی کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرتا یہ اس کا چھ ہزار سال کا اتحاس رہا ہے وہ کبھی کسی دوسرے ملک پہ جا حملہ نہیں کرتا یہ ان کا ان کی اپنی سرشت میں ہے ان کے اپنے اندر جنیٹکس میں ہے ان کے اپنے اندر ان بیلٹ پروگرام میں ہے وہ حملہ کر کے کبھی مالک نہیں بنتے ٹھیک ہے مگر اسے یہ بھی پتا ہے جیسے میدانوں میں گیدڑ کی طرح بھاگنے والے یازو بازو کے دیش جیسے اس کی اتباع کر لیں گے ویسے ایران کبھی نہیں کرے گا کیوں حضور کیوں اس لیے کہ عقل ہے شیعت اور عقل جہاں شیعت ہوگی وہاں عقل ہوگی ایسا ممکن نہیں ہے کہ شیعت ہو اور عقل نہ ہو یہ ایک لوتا سماج ہے یہ ایک لوتا فرقہ ہے یہ ایک لوتا ارگنائزیشن ہے یہ ایک لوتا سمو ہے جو بے اکوف کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتا بے اکوف کے حوالے اپنی دور قد بھی نہیں کرتا اپنا ایمان کیسے کر دے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے پھر ہمارے ہیں دیکھ لی یہ سب سے پہلی شرط ہے آقل بہت اچھی عربی ہے مولانا کی بہت اچھی قرط نجف اور قم اور ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بہت بیسو سال پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے مگر انہیں دیکھ کے ماف کیجئے گا کنپٹی کی طرف اشارہ کر کے کوئی اگر اپنی انگلی یہاں رکھ دکھا رہا ہو کہ مولانا کا دماغ ٹھیک نہیں تو پھر جتنا بھی علم دو رکعت کوئی نہیں پڑے گا ان کے پیچھے حضور شیعت ہے یہ یہاں بے وقوفوں کو مسجد کبھی امام نہیں بناتے سمجھئے گا بس آپ شیعت سمجھ لیجئے میری تقریر مکمل ہو جائے گی اور ایک جملہ میں نے جو گی پور میں کہا تھا ابھی تو زندہ شیعہ کی بات کر رہا ہوں مرے ہوئے شیعہ کی یہ حالت ہے کہ ہم اس کا بھی کاندھا ہی لاتے ہیں اب میں زندہ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم مرے ہوئے کی بات کر رہا ہوں گھوسی والے اس کا بھی کاندھا علاقے کہتے ہیں اسماعی فم سن اور سمجھ مرے ہوا ہے مرے ہوئے کا کاندھا علاقے کہتے ہیں سن اور سمجھ سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو سمجھایا اسے جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو اب جملہ مکمل کر دو دیکھئے ہم کبھی اپنے عقیدے کو کبھی اپنے عقیدے کو ہمارے کسی مسلمان بھائی کے عقیدے کے سامنے تول کے نہیں رکھتے کبھی نہیں رکھتے کیونکہ وہ عقیدہ برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو مازاللہ محمد کا دماغ خراب ہے نو نو میں سے پانچ شیعہ تھے اب یہاں پلٹ کے میں کہوں پانچ آقل تھے حضور شیعہ ہوگا عقل ہوگی اس کے پاس عقل ہوگی اس کی چوئس سے آپ کو پتہ چل جائے گا شیعہ ہے اس کی بات سے پتہ چل جائے گا شیعہ ہے وہ دستقان پہ بیٹھ کے کھائے گا پتہ چل جائے گا شیعہ ہے ہاں کھانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ غصبی مال نہیں کھایا جاتا آئے 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 ہاں اب ذرا سمجھتے چلے جائیے بات سمجھ میں آرہی ہیں آپ کو شیعہ کی بات سمجھ میں آرہی شیعہ مطلب the most intellectual person سب سے زیادہ آقل زندہ شیعہ کی بات میں نے آپ کو بتا دی مردے کی حالت بھی آپ کو دکھا دی کہ مر بھی جائے تو بھی ہم اس کا کاندھا پکڑ کے ہلاتے ہیں دنیا کو بتا دیتے ہیں خبردار اسے دوسروں کی طرح مردہ مت سمجھ نہ جن کے مردے مردوں جیسے نہیں ان کے مولا مولا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں آئے 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 پھر آپ نے غور نہیں کیا بہت سادھی مثال دی تو اب چلیے سفر کرتے ہیں شیعت کی کہ آخر کہتے کسے ہیں شیعہ ہم کیا ہیں ہم اکس ہیں اکس فوٹو ہیں ہم کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب ایک جملہ بولتا چلا جاؤ امید ہے مجھے میرے مجمع کا کوئی انسان برا نہیں مانے گا اور برا مانے گا بھی تو کوئی بات نہیں مسئلہ نہیں اب شیعہ ہے کہ داڑھی ہے تو پھر فوٹو میں داڑھی ہونی چاہیے اور اگر فوٹو میں بھی داڑھی نہیں ہے تو یہ فوٹو ڈیفیکٹیو ہے میں تو اصل کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے میں نے اصل کی بات ہی نہیں کی وہاں شیعت کا مطلب ہے کہ عورت پہ ہجاب ہے تو پھر اگر یہاں کوئی اکس ہے تو اکس ہجاب کے ساتھ ہے اگر ہجاب نہیں ہے تو یہ اکس اکس واقعی نہیں ہے یہاں کہیں یا تو پرینٹ میں پرابلم ہے اور یا پھر بنانے میں کوئی کنفیوزن ہے اتنی سادھی بات اور ایسے مجھے لگتا ہے میں شاید کہیں نہیں کہی ہے میں بہت آرام سے کہتا چلا جاؤں گا تاکہ وقت کے اندر بات بھی اپنی ختم کر دوں اکس ہے ہم اکس اور سنیئے یہ جو ہمارے پاس پوری دنیا ہے نا ہمارے پاس یہ پہلے بیت کے نام کا صدقہ ہے نام کا ذات کا نہیں میں نے اپنی تقریر کا سب سے بڑا جملہ کہا ہے ابھی یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ان کے نام کا فضل ہے ذات کا نہیں ہے کیونکہ ذات کا فضل مل جائے تو بشر آدم بن جاتا ہے ذات کا فضل مل جائے تو نبی فہرست اولو الازم میں آ جاتا ہے ذات کا فضل مل جائے تو پیمبر صاحب کتاب ہو جاتا ہے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں ذات کا فضل مل جائے ہماری ایبیلیٹی نہیں ہے ہماری استعداد نہیں ہے ہم میں اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم ان کے ذات کے فضل کو سمحال سکیں میں ایک 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 جوان بچے بیٹھے ہیں یہ سمجھ جائیں جلدی آپ کا ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپیہ یا پچاس ہزار تک مینٹن رکھتے ہیں ٹھیک ہے دوبائی سے ایک کروڑ روپیہ آ جائے اکاؤنٹ چلے گا کہ بند ہو جائے گا اب بتائیے کیا ہوگا سیز ہو جائے گا کیوں کیونکہ گورنمنٹ کہے گی تم سے کبھی پانچ لاک تو ہوا نہیں پھر یہ کون ہے جو ایک کروڑ تمہیں دے رہا ہے تو یہ اکاؤنٹ آپ کا سیز ہو جائے گا تو جو ہمارے وجود کے اکاؤنٹ میں ایبیلیٹی ہے نا وہ ماتر اتنی ہے کہ ہم ان کے نام کا فضل لے سکیں ذات کے فضل کو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے ذات کے فضل کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سلمان بننا ہوگا ذات کے فضل کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں مقداد بننا پڑے گا جب ذات کا فضل حاصل ہوتا ہے تو ہجابات اٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں جب ذات کا فضل حاصل ہو جائے تو آدمی آدمی کو نہیں نسلوں کو دیکھتا ہے نسلوں کو دیکھتا ذات کا فضل مل جائے تو نجانے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ ہماری حیثیت نہیں ہے اب میں موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں ورنہ دو گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی تو دیکھیں یہ عقل ہے ہمارے یہاں نہ ہم بے وقوف کو مولوی بناتے اور یوں حضور اس لیے کہ ہمارے ہاں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر میں نے ایک جملہ کہا آپ کے سامنے اب عام لفظوں میں گاؤں دیہات کے آدمیوں کو سمجھانے کے لئے جو میں شیعت کا ترجمہ کرتا ہوں وہ یوں کرتا ہوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں شیعہ جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے جو ایک بار نبی مان لے تو پھر کبھی شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے جو امام مان لے پھر کبھی شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے تو حضور سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کا نام کیا ہے عقل اور عقل نے ہمیں جس دولت کی دوسری دولت کی پہچان کروائی جس کے صدقے میں یہ عقل ہے وہ کون ہے احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ ہمارے رسول خاتم النبیین ٹھیک ہے جن کو ہم سب سے افضل مانتے اپنے تیرہ معصوموں سے بھی جنہیں ہم افضل مانتے ٹھیک ہے ایک نبی وہ نبی جس کے لیے میں جملے کہا کرتا ہوں جو حالات بدلیں اسے بشر کہتے ہیں جو کائنات بدلے اسے محمد کہتے حضور جو کشمیر کی زمین پہ زافران کی کھیتی کرے اسے بشر کہتے مگر جو راجستان کے ریگستان میں زافران کی کھیتی کرے اسے محمد کہتے عربوں کے تصور میں پھر تصور کو یاد رکھی گا جو میں نے پہلے آپ کو ڈیفینیشن دیا ہے بو تو تھا خوشبو نہ تھا کیونکہ عرب اپنے خانوادے خاندان اور قبیلے کی بو سے پہچانے جاتے تھے ٹھیک ہے نا اس پورے عرب میں خوشبو کا تصور جس نے دیا اسے محمد کہتے ہیں خوشبو کا تصور جس نے ہیرے کی کھدان کو کھود کے ہیرہ نہیں نکالا جس نے پتھر کو ہاتھ لگایا تو پتھر ہیرہ بن کے بولنے لگا اسے محمد کہتے ہیں بہت عام زبان استعمال کر رہا ہوں میں کوئی تاریخ کی کوئی قرآن کوئی حدیث کی کوئی ہمارے ہاں جو مولویت میں ٹیکنیکل لینگویج ہوتا ہے وہ کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا ہوں بڑی سادھی زبان استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسے محمد کہتے ہیں اور جب کوئی بھی بڑی organization ایک بہت بڑا کام کر جاتی ہے تو پھر اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے تیک کرنا کہ میرے بعد اس organization کو کون دیکھے گا گھوسی کا ایک لڑکا بمبئی جا کے ایک بڑی industry لگاتا ہے بہت بڑی company billions of dollar کا turnover اچانک وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے گھوسی واپس جانا ہے مگر company تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا company تو وہیں رہے گی بمبئی میں تو اسے ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس company کو ویسے ہی سمالے جیسے وہ سمالتا تھا company کو سمالے نہیں ویسے ہی سمالے جیسے وہ سمالتا تھا تو یہ چوز کرنے کا حق یہ تیہ کرنے کا حق یہ سیلیکٹ کرنے کا حق کسے ہوگا بمبئی کے شہر والوں کو ہوگا کہ وہ چوز کریں کہ یہ company کون چلائے گا یا گھوسی کے جوان کو میں نے کیا کہا آپ کے سامنے اس لئے میں پڑھا کرتا ہوں کہ ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے وقالت کی جگہ ہے یہاں آپ کو دفاع کرنا ہوتا ہے حقوق آل محمد سے آپ مجھے بتائیے گھوسی کا ایک لڑکا بمبئی جا کے کمپنی بناتا ہے کمپنی بہت بڑی ہو جاتی ہے بلینز ڈالر کی کمپنی ہو جاتی ہے اب وہ تیہ کرتا ہے کہ اسے گھوسی واپس آنا ہے وہ کمپنی لے گھوسی نہیں واپس آ سکتا اسے کسی کو اپنا نمائندہ بنانا ہے جب یہ تیہ کرے گا کہ اسے کسی کو اپنا نمائندہ بنانا ہے تو بمبئی کی جنتہ تیہ کرے گی کہ نمائندہ کون ہوگا میں نے بہت بڑا جملہ پڑا آپ کے سامنے نہیں تیہ کرے گی نمائندہ کی اس لیے جس کی کمپنی وہ تیہ کرے گا تو پھر زدیر اسی بن کا نام ہے جہاں محمد کی پھیلائے اٹھائرو جملہ تمام ہونے دو جملہ تمام ہونے دو جہاں محمد کی پھیلائے ہوئی شریعت میں صرف محمد کا حق ہے کہ وہ تیہ کرے کہ شریعت کو کون سمالے گا جنتہ تیہ نہیں کرے گی اسی لیے محمد نے کسی کی نہیں سنی اور سوال لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا منکنت مولا مولا سمجھ رہا حضور سوال لاکھ کا مجمع اور معاف کیجئے گا یہ مجمع نہ بے اوقوفوں کا تھا نہ غریبوں کا اب پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب ایک چیز اور علماء کی جانس پڑھ دوں دیکھیں یہ جو بے اوقوف ہے یہ جب اپنی بے اوقوف ہی سے ہٹتا ہے تو سیدھے عقل نہیں بنتا یہ پہلے ہوشیار بنتا ہے اچھا یہ ہوشیاری ہے کیا یہ ہوشیاری عقل جیسی ایک چیز ہے مگر عقل نہیں ہے جیسے امامہ آبا قبا پہن کے کوئی مولوی جیسا تو ہو سکتا ہے یہ ہوشیاری جو ہے اسے سمجھ جیے گا تو یہ بےوکوفوں کا نہیں ہے یہ میں نے ڈکلیئر کیا اور غریبوں کا نہیں یہ بھی میں نے ڈکلیئر کیا سوال لاکھ کا مجمعہ نہ بےوکوف ہے نہ غریب ہے تو ہے کیا حضور پیسے والا مجمعہ ہے یہ چونکہ حج غریب پہ نہیں ہے حج جو ہے وہ غریب پہ نہیں ہے مستطی پہ ہے یہ پیسے والا مجمعہ ہے اب یہ مت کہنا کہ رسول نے صرف غریب کو کھلایا پیسے والوں کو بھی کھلایا ہے تین دن روک کے پیسے والوں کو کھلایا ہے اچھا آپ میرے ساتھ چلئے کتنا مجمعہ تھا سوال لاکھ آپ کو پتا ہے ہندوستان کی سوہ سو کروڑ کی آبادی ہے سوہ سو کروڑ کی اس سو کروڑ کی آبادی میں بھی اگر جنتر منتر اور راملیلہ میدان پہ سوال لاکھ آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی جمع کر دے تو اسے بڑا رہبر مانا جائے گا آج کی ڈیٹ میں بھی آج کے سر نہیں ملتے اتنے سمجھنا ہے میری بات کو سوہ لاکھ اور کسی بھی کومیٹی میں کسی بھی قوم میں پندرہ پرسنٹ پیسے والے ہوتے ہیں پچاسی پرسنٹ پیسے والے لوگ نہیں ہوتے ہنڈ ٹو ماہوٹ ہوتے ہیں جن کے پاس روز کونہ کھو دو روز پانی پیو والی حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف پندرہ پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں جو پیسے والے ہیں اس پندرہ پرسنٹ کا پچاسی پرسنٹ ملا لیجیے لاکھوں میں جائے گا سوال لاکھ جب پندرہ پرسنٹ ہے تو پچاسی پرسنٹ ایٹ کیجئے کتنا جائے گا لاکھوں میں جائے گا پھر جو پندرہ پرسنٹ کو آج خطاب کر رہا ہے اگر وہ خود دنیا سے دھائی مہینے کے بعد جاتا ہے تو آپ انداز لگائیے کہ کیا سچویشن ہے سات آٹھ لاکھ جب مسلمانوں کی آبادی ہے تو اس کے جنازے میں سات آٹھ لاکھ نہیں نو دس لاکھ لوگ ہونے چاہیے نا ہونے چاہیے نا دیکھو اب میں نے شیعت کی بات عقل کی کی سنی اور عقل کی سمجھ بھائی جب غدیر میں سوال لاکھ پندرہ پرسنٹ ہے تو پچاسی پرسنٹ ایٹ کیجئے چھے سے سات لاکھ روایت وغیرہ کو چھوڑی عقل استعمال کیجئے سمجھ میں آ جائے گا روایت میں تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ کس کی سند قوی ہے کہ کہ جو کوئی بھی ہے وہ مستطی ہے وہ 15% مستطی کو 85% سے ایڈ کر دیجئے یہ چھے سات لاکھ کا جو مجمع جمع ہوگا تو اب وہ 6-7 لاکھ کا امین 6-7 لاکھ کا نبی 6-7 لاکھ کا رسول 6-7 لاکھ کا حادی 6-7 لاکھ کا رہبر جا رہا ہے جب یہ 6-7 لاکھ کا رہبر جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہونے چاہیے یہ تو صرف مسلمانوں کی بتائی میں نے وہاں تو حالات یہ تھے کہ جو عیسائی تھے جو یہودی تھے جو دوسری قوم کے لوگ وہ بھی امین کہتے تھے وہ بھی جھکتے تھے وہ بھی سامنے آتے تھے تو کہتے تھے اس کے جیسا ہمارے یہ ساری تعداد کہاں چلی گئی اتنے ہی اتنے ہی میں جملہ کہہ رہا ہوں حفاظت کرنا اس کے اتنے ہی محمد کے جنازے میں تھے جتنے اس وقت شیعہ تھے غدیر میں جس نے محمد کے ہاتھ سے علی کا ہاتھ تھاما تھا اس نے محمد کی میت نہیں چھوڑی اس نے محمد کے میت نہیں چھوڑی ہے اب آپ کو مجمع سمجھ میں آ گیا ہے غدیر کا غدیر کا مجمع سمجھ میں آ گیا نا اب بس جملہ کہہ کے اور دو جملے اور خدا حفظی چاہوں گا دیکھے دو ہی زمین پہ روح زمین پہ دو ہی بھیڑ ہے پھر کہہ روح زمین پہ دو ہی بھیڑ ہے یا جوانوں کو سمجھانے کیلئے اور کہہ دو کہ گوگل کا کیمرہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو وہ غدیر کی بھیڑ کو دکھا کے کہتا کہ وشو کی سب سے بڑی جنتہ کی بھیڑ غدیر میں ہے جیسے آج کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مچ جاؤ تو میں حدیہ دیکھ جا رہا ہوں دو ہی بھیڑ ہے دنیا میں دو ہی بھیڑ ہے یا ایک بھیڑ باپ کی ہے یا ایک بھیڑ بیٹے کی دو ہی بھیڑ ہے دوستو اب یہ بھیڑ پہ جملہ کہہ کے اور ختم کرو بات کو کہ اتنی بڑی بھیڑ میں نہ جانے کس کے کیا حالات رہوں گے میں امریکہ میں ہسٹن میں تخریر کر رہا تھا میں نے کہا جب بھیڑ جمع ہوتی ہے تو بیان کرنے والے لوگ ٹی وی چینل پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا فلانے نیتا کی ریلی ہے فلانے لیڈر کا مجمع جمع ہوا ہے فلانے میدان میں جمع ہوا ہے سب کا الگ میدان ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اشاروں کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا ٹی وی چینل پر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پوچھا جاتا بھئی کیسا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے صبح سات بجے سے جو لوگ ان کے اپنے ہیں جو گاؤں سے آتے ہیں جو اپنے کرایے سے آتے ہیں جو اپنا کھانا لے کے آتے ہیں جو اپنا کپڑا لے کے آتے ہیں وہ رات کو ہی پہلے سے پہلے تین دن پہلے سے پہنچ جاتے ہیں شہر میں موجود رہتے ہیں کیونکہ وہ قرائے کے نہیں ہیں وہ بھاڑے کے نہیں ہیں انہیں مارکٹ سے نہیں لیا گیا ہے وہ پیدائش ہی چاہنے والے ہیں ٹی وی چینل پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے لیڈر چلنے والا ہے لیڈر نکلنے انتہا پہ جب پہنچ جاتا ہے جب جتنا جس کو جہاں سے آنا تھا آ گیا رک گیا ٹھہر گیا دروازے بند ہو گئے اب کوئی بڑھنے والا نہیں کوئی گھٹنے والا نہیں اب لیڈر آتا ہے آخر میں لیڈر آتا ہے یہی ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے اب آپ تصور کیجئے اب آپ تصور کیجئے کہ دنیا میں ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جو غدیر کی خبر دے رہا ہو اور سلمان بیٹھے ہوں آئے 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 دنیا میں کوئی ایسا ٹی وی چینل ہو جس پہ سلمان بیٹھے ہوں اور ان سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہو کہ حضور بتائیے غدیر کی حالات کیسے ہیں تو ان کی گفتگو کچھ یوں ہی تو ہو سکتی ہے کہ میں جانتا ہوں ان میں کن کن کا بھئی جملہ آخری جملہ اور اپنی تقریر ختم کروں گا پوری بات بس غور کیجئے گا سنا ہے سنا ہے کہ دنیا ہے ٹیلے کوم مل کے ایک ڈیوائیس بنانے والا ہے جو ڈیوائیس سننے کا کام کرتا ہے سننے کا ریکارڈ کرنے کا اسے یوز کیا جا رہا ہے ہزار ہزار سال پہلے کے گفاؤں میں ہزار ہزار سال پہلے کے محلوں میں اس ڈیوائیس کو ڈال کر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دیواروں سے وہ فضاؤں سے وہ خلاوں سے وہ اس پیس سے آواز کو ریکارڈ کر سکے سنا سکے کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں تمام دنیا شیعت کی طرف سے آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھئیہ اگر ایسی کوئی ڈیوائیس بنا رہے ہو ایسی کوئی مشین بنا رہے ہو جس میں پرانی آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں تو ہم تمہیں عادی دولت دینے کو تیار ہیں ذرا غدیر سے وہ آواز سنا دینا کہ کیسے رسول بول رہا تھا من کنت مولا فہاد آلی ان مولا بس میرے دوستو ان جملوں کے ساتھ کہ آج کی اس بہترین اور بزرگ اور بڑی بڑے دن اور بڑی رات کے صدق مولا آپ تمام لوگوں کی حاجات کو قبول فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور وہ ہو گیا ہماری 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 ہو گیا ہماری 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 گرسد تو تو لیٹ آئے اب اگلے سال پڑھا جائے گا ایک سال انتظار کرنے میں دورود پڑھیں محمد والے محمد ہماری ہماری ہو گیا دیکھیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ہماری شورہ ہمارے آ چکے ہیں میں خود بھی انہیں سننا چاہوں گا صحیات ہماری OD ہماری ہماری سے representative ہماری ہماری ہدای ہماری زمین تکولہ نارے حضر نارے حضر نارے افتاد ہمارے علماء کا اصرار ہے حکم ہے ان کا تو میں دو پانچ منٹ اور آپ کے سامنے گفتہو کرلوں اب تو دعا بھی ہو گئی ہے تو بھیڑ کی بات آپ سے ہو رہی تھی بھیڑ کی یہ ایک الگ راج نہیں تھی یہ بھیڑ کی راج نہیں چیز سے کہتے ہیں جی آپ خطبہ دیکھا کریں جمعہ کا ہم لوگوں نے جو قوم میں دیکھا ایرانی قوم ہاتھ بلند کر کے جو اپنے رہبر کے ساتھ رہتی ہے یہ ایک ایک پوری منٹلیٹی ہے اور جب علی کا تذکرہ ہو اپنے رہبر کے ساتھ ہونے کا تذکرہ ہو تو ہاتھ بلند رہتے ہیں کیوں میں نے جوگیپور میں جملہ کہا تھا وہاں اس لیے بلند رہتے ہیں کہ جب محمد نے علی کو آپ کے حوالے کیا تھا تو وہاں بلند تھے بلند ہاتھوں سے دے ناہمالی 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 وہ بس آخری بات چونکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کیسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رہبر آنے والا ہوتا ہے تو جو مین پرسن ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے اور بھیڑ کو دیکھ کے ہر آقل سمجھ لیتا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے جو آنے والا ہے بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ کو دیکھ کے ہر آقل سمجھ جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے کوئی آنے والا ہے بھیڑ کو دیکھ اب اسے میں دورا دوں آپ کے سامنے تو شاید آپ کے دباغ کوئی بات آ جائے جب بھیڑ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جس کے لئے بھیڑ آ رہی ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا ہیومن مائنڈ سیٹ ہے یا بھیڑ کے جمع ہونے سے یہ پتا چلتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے یا بھیڑ کے جمع ہونے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب غدیر کی بھیڑ جمع ہوئی مسلمانوں نے دیکھ لیا کون آیا ٹھیک ہے اب کربلا کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا ان دس سالوں میں آپ نے جب سے سوشل میڈیا کا جنم ہوا ہے تو آپ نے سب سے زیادہ خبریں سنی ہوں گی اس سال ایک کروڑ پھر ڈیڑھ کروڑ دوسرے سال دھائی کروڑ پھر اس کے بعد تین کروڑ پھر ساڑھے تین کروڑ پھر چار کروڑ پھر ساڑھے چار کروڑ پھر ساڑھے چار کروڑ پھر پانچ کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ چھے کروڑ تک کی تعداد چھے ساڑھے چھے کروڑ تک کی تعداد کا بیان اور ذکر آ چکا ٹھیک ہے کربلا میں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس ساری بھیڑ آ کے بتاتی ہے کوئی ہے جو آنے والا ہے کوئی تو رہبر ہے اور ایک خوبصورت سی بات آپ کو سنا کے اور تقریر ختم کروں گا آپ کو پتا ہے جو ایران کی حفاظتی سیٹلائٹ ہے ہر ملکی ہوتی ہے اپنے ملکی حفاظت کے لئے جب آپ کربلا زیارت کرنے اربین میں جاتے ہیں تو ایران کی دونوں حفاظتی سیٹلائٹ کا پورا رخ ایران سے ہٹ جاتا ہے اور کربلا اور نجف کی طرف چلا جاتا ہے اسے آپ فیس کریں گے نا تو آپ کو خوشی ہوگی محسوس کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی وہ ان ایام میں اپنے ملک کی نہیں سوچتے بلکہ وہ دونوں کیمرے کربلا اور نجف کی طرف اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم بخشیں گے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں جو مولا کا غلام ہوتا ہے مولائیوں کے لئے وہی کھڑا ہوتا ہے اللہ کی قصہ میرے ایک محمم دوست کا ایک جملہ بڑا خوبصورت مجھے لگا میں یہاں نقل کروں علماء صاحب پوچھئے گا آپ میں سے جو لوگ اربعین سے لوٹ کے آئے ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو خواہش کرتے ہیں اور ہمیں چیز ملتی ہے جیسے ہم نے سوچا کہ ہمیں چائے مل جاتی تو ہمیں اس جگہ پر کوئی چائے دینے والا مل جاتا ہے کچھ لوگ مجھے خود ایسے ملے جو انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے ہیدر آوادی بریانی مل جاتی اور دوسرے یہ قدم پر ہیدر آوادی بریانی لے کے کوئی حاضر تاکہ لیجے کھا لیجے ٹھیک ہے مطلب جو آپ سوچتے ہیں وہ وہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کس کی رئیت کی علامت ہے علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ کی جو اس وقت کی پوری کی پوری رئیت ہوگی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ جو چاہے گا ہو جائے گا اس کی مثال نجف اور کربلا کے بیچ کا سفر ہے اس کی مثال آپ سوچیں گے کہ آپ کو چاہے مل جائے گا آپ کو چاہے مل جائے گی آپ سوچیں گے آپ کو بریانی مل جائے آپ کو بریانی مل جائے گی کیوں اس لئے کہ پوری دنیا ہے نجف اور کربلا کے درمیان کیونکہ نجف اور کربلا نہیں تو پھر دنیا میں کچھ نہیں ہے دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ یا علی ہے اور یا حسین ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ نسل میں کمی ہے تو علی کے پاس نہیں آئے گا اور ایمان کی کمی ہے تو حسین کے پاس نہیں اب ایک بڑے عالم کا جملہ نکل کر کے ختم کروں مسکرہ نہیں سکتا علی کا نام سن کے وہ جس کی نسل ٹھیک نہ ہو اور رو نہیں سکتا حسین کا نام سن کے وہ جس نے حلال نہ کھایا ہو بس اسی لفظ پہ میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک ہمیں واقعاً اس طرح سے غدیر منانے کی توفیق عطا فرما کہ محرم کے پہلے جتنے لوگ کالا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں انہیں کم سے کم لال سمجھ میں آ جائے امیرے کو آج یہ ایک میسج ملا ہے کہ بھئی یہ بھئی پہلی بار زندگی میں یہ ہم نے جو ہے وہ ابا ڈالی ہے تو اب ظاہر سے بات ہے اس میسج کو پہنچانا یہ بہت ضروری ہے اور یقین جانیے میں تو کہیں کہ یہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں دوسری جگہ نقل کرتا ہوں یہ لال کپڑے کا فلسفہ پوری دنیا میں پھیلائی ہے اور آپ ضرور پھیلائیے اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پھیلانے کا سب سے پہلا کام کس نے کیا تھا سب سے پہلا غدیر پھیلانے کا کام کس نے کیا تھا آپ کو پتا ہے حضرت فاطمہ نے یہ علماء بیٹھے ہیں میں کتابوں کی بنیاد سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلا غدیر کا میسج پھیلانے کا کام کس نے کیا تھا چناب فاطمہ نے کہتی ہیں مدینہ کی عورتیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر سے رسول جا رہے ہیں چونکہ چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا ہم جانتے تھے یہ رسول کا زمانہ نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے باہر نکل کے دیکھتے تھے تو رسول کی بیٹی تھی جو سامنے کے گھروں میں دقل باپ کر کے آنے والی عورت سے مخاطب ہو کے کہتی تھی اپنے شوہر سے ذرا پوچھنا کیا میرے بابا نے میرے شوہر کو ولی نہیں بنایا اپنے شوہر اپنے بچوں اپنے بھائیوں سے پوچھنا کیا میرے بابا نے اعلان نہیں کیا غدیر میں ولایت کا یہ کام فاطمہ کا تھا اور یقین جانی ہے اگر فاطمہ کے اس کام کو آپ آگے بڑھائیں گے تو جنت یا فاطمہ کے ہاتھ میں ہے یا فاطمہ کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے میں بس انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گا اللہم ارضقنا ایمانا صادقا ولسانا زاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وطوبة نسوحا رسول اللہ علیہ محمد وعليه طیبین الطاہری بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحم